ہیلو ایوریون آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سلگ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم ایک پوسٹ کا سلگ جنریٹ کر سکتے ہیں اور دن اس پوسٹ کو ویو ایڈیٹ اور ڈیلیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور میں اس چیز کو یہاں پر سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے سلگ ہمیں کہاں پر ضرورت ہے پہلے ہمیں ڈیٹا بیس کے اندر ضرورت ہے کہ جب ہم پرو پوسٹ کریٹ کریں گے تو اس ٹائم ہمارا سلگ وہاں پر جانا چاہیے تو اس کے لئے کیا چاہیے ہمیں پوسٹ ٹیبل کے اندر ایک کالم چاہیے جس کا نام ہم رکھیں گے سلگ ٹھیک ہے تو میں جاتا ہوں ڈیٹا بیس میگریشن آپ نیو میگریشن بھی کر سکتے ہیں ہم نے آپ بتایا تھا کہ نیو میگریشن آپ کب کریٹ کرتے ہیں جب آپ کے پاس ڈیٹا ہو ابھی مہر پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے ہم ٹیسٹنگ فیس کے اندر ہیں تو میں یہاں پہ اسی کے اندر جاوکے کر سکتا ہوں اتنا ڈیٹا ہو اگر آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جانا ہے اور ایک نیو میگریشن کریٹ کرنی ہے اور اس کے لئے آپ نے نیو جو کالم ہوگا وہ ایٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہو اگر ڈیٹا نہیں ہے تو آپ اس کو یہاں سے یہاں پہ کالم ایٹ کرکے اس کو فریش کر سکتے ہیں مگریٹ فریش ٹھیک ہے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوں میں یہاں پہ آتا ہوں اور لکھتا ہوں کیا چیز سلگ ٹھیک ہے میں ٹائٹل کے بعد میں ایٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو آفٹر یا پھر وہ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اسی میگریشن کے اندر ہیں ٹھیک ہے جب آپ اسی میگریشن کے اندر ہوتے ہیں تو جہاں پہ آپ جس آرڈر میں لکھتے ہیں لائک آپ بھی آپ ٹائٹل کے بعد میں اس چیز کو کریٹ کریں گے تو یہ ٹائٹل کے بعد ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کسی دوسری میگریشن جس طرح سے یہ ہم نے اس کا کیا تھا گیلری آئی ڈی ٹھیک ہے یہ ہم نے پوسٹ ٹیبل کے اندر ایٹ کی تھی اس ٹائم پہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے یوزر آئی ڈی کہاں پہ کریٹ کرنی ہے گیلری آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی کے بعد میں کریٹ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ یوزر آئی ڈی کالم پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو نیم دیتا ہوں سلگ ٹھیک ہے آپ مگریٹ فریش کریں اور اس کالم کو آپ نے then add بھی کرنا ہے fillable کے اندر یہ چیز جب بھی آپ نیو کالم ایڈ کرتے ہیں آپ اس کو instantly fillable کے اندر ایڈ کر دیا کریں میں post model open کرتا ہوں یہ چیزیں جب آپ ایک convention بنا لیں گے جب آپ نے ایک چیز سیکنس بنا لیں گے ایک چیز آپ نے create کیا ہے تو اس کے بعد then آپ نے اس کو یہاں پہ ڈالنا ہے fillable کے اندر تاکہ آپ اس کو بھول نہ جائیں اور پھر وہ وہاں پہ error دے اور then آپ کو یاد آئے اس لئے آپ proactive بنیں hp artisan migrate fresh ٹھیک ہے اور remember ہمارے پاس جو اس کا user ہوگا وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا delete ہوگیا ہوگا migrate fresh ہم نے کیا ہے آپ ایک specific migration کو بھی rollback کر سکتے ہیں تو ابھی کیس میں ہمارا issue solve ہوگیا تو next میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایک specific migration کو کیسے path refine کر کے اس کو rollback کرنا ہے میں آپ کو کرا ہی بھی تھی پیچھلے lectures کے اندر جب ہم migration کیوس کے اندر تھے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ کو پھل گیا ہوگی میں آپ کو پھل گیا ہوگی میں آپ کو پھل گیا ہوگی میں آپ کو رمائنٹ کرا دوں گا ٹھیک ہے ہاں دیں آجی 8009 at the rate of gmail.com اوکی سو پھول گیا جب ہمارے پاس click on this go اوکی سو اب ہمارے پاس کالم آ گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کالم کے اندر ہم نے انٹری کرنا ہے اور کالم کہاں پہ آیا ہوگا ہمارے پاس post table کے اندر ہو جا ری فریش یہ ہمارے پاس post table ہے اور اس میں ہمارے پاس last پہ کہاں پہ یہ دیکھیں title کے بعد slug آگیا اب اس slug کے اندر ہم نے کونسی value enter کرنی ہے وہ میں آپ کو داتا ہوں یہاں پہ ہم create کر رہے ہیں title اس کے بعد ہم یہاں پہ کریں گے تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ slug کو generate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں کام پہ یہاں پہ ہو رہی ہیں title and stuff like that تو ہمارے پاس یہ title آ رہے ہیں میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ادھر وائز اپنے variables کو top پہ ادھر کرنا ہے تو یہاں پہ میں کرتا ہوں slug اور slug کے اندر میں کیا کروں گا slug آپ helper بھی use کر سکتے ہیں slug کی آپ class بھی use کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ use کریں slug slug کیوں available نہیں ہے چلیں دیکھ لیں گے اگر کوئی issue ہوگا تو slug اور اس slug کو آپ نے کیا پاس کرنا ہوتا ہے ایک parameter کہ آپ نے کون سی value کا slug generate کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے title کا generate کرنا ہے اور اس کے بعد جو next parameter ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے dot یا underscore underscore یا hyphen use کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو mostly use ہوتے ہیں وہ hyphen use ہوتے ہیں underscore وغیرہ یہ url کے اندر اچھے نہیں لگتے ہیں ٹھیک ہے اچھے سے مراد یہ ہے کہ issue wise اچھے نہیں لگتے ہیں تو str slug ہوگا i think صرف slug نہیں ہوگا str slug okay اور اس کے بعد اس slug کو آپ ڈی ڈی کریں یہاں کے پاس کیا آ رہے ہیں oops یہاں پہ دیکھیں میں آتا ہوں اور ایک post create کرتا ہوں okay let's go here fill the form choose an image guys یہ basically ہمارے پاس جو ہماری چیزیں وہ زیادہ ہوگی ہیں اس پہ جو میں اس کو test بھی کر رہا ہوتا ہوں تو اس ٹائم بھی ہماری ویڈیو کا size lengthy ہو جاتا ہے تو اس چیز سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے ہر ایک چیز آپ کو سمجھا رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں undefined جس کا مطلب ہے کہ میں نے غلط چیز کال کرا دیا ہے تو میں یہاں پہ str slug آپ ڈاکمنٹیشن سے بھی چیک کر سکتے ہیں slug laravel یہاں پہ آپ کو بتائے گا کہ کون سا slug exact helper ہے تو then ہم اس کو کال کرا لیں گے تو str slug str slug اس طرح سے facade کا تو بتا ہے لگن ہم نے facade نہیں ہم نے helper سے کرنا ہے اوکے یہ 6 کے اندر یہ بھی اس چیز کو change کیا گیا ہے یا کیا سہی نہ ہے دیکھ لیتے ہیں ابھی call to undefined function is to your slug in laravel 6 جس کی مطلب ہے wait for a moment but it takes too much time i'm very afraid a composer require helpers STR slug str why this helper is not working okay let me use a facade i'm going to use a facade i'm not going to waste the time anymore so let me add this at the top so here is facade you can use this facade in the store i'm using this okay okay so this one str and slug slug okay save this one let's get refresh so now it's going to generate the slug for us so what's the title of the post it's going to generate the title and yes now it's added the hyphen between these between this title right so file created in the system temporary directory is unknown on the line here okay no problem so now let's remove this one and i'm going to store this slug into the database so here i need to define in the slug column and then i need to pass the slug value which is coming from this slug variable so now hit refresh and it's going to insert the slug into the database this slug saved into the database right it's saved and in the next video we are going to cover our next house so i will see you next in the next one